نمسکار دوستو آپ کا بھانو سواستہ کے اندرے میں بہت بہت سواگت دوستو آج کے اس ویڈیو کو میں چاہوں گا کہ آپ سبھی جیدہ سے جیدہ سیئر کریں اور جیدہ سے جیدہ لائک کریں دوستو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہمارے سوگر کے جتنے ویڈیو آ رہے ہیں تو اس کے اندر ریزن یہ ہے کہ ہم جو سوگر کی ایک سرچ کی اوپر ہم بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو اور انتیپڑا پر آ چکے ہیں تو دوستو تبھی یہ کہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اب جیدہ سے جیدہ لائک کریں جیدہ سے جیدہ سیئر کریں اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں بہت ساری باریکیاں اس کی ویڈیو کے اندر ہیں اگر ایک بات آپ سے بیچ میں چھوٹ گئی تو پوری ویڈیو کا دیکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے باقی رہی بات ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہیں یا سوگر کے ٹریڈمنٹ ہیں بہا لوگوں کو اچھا خاصا ہرزارٹ مل رہا ہے تو ایک چیز کہوں گا کہ پتہ نہیں کونسا پچھلے بھی ویڈیو ڈالا تھا تو کسی بھائی نے مجھے یہ کمنٹ کر کے لکھا تھا کہ بی جی آپ کے جو آواز ہے وہ صاف نہیں ہے قریبے آپ گلوئے اور کالی مرچ کو چبا لیں اسے کھا لیں تاکہ آپ کی آواز ٹھیک ہو جائے مجھے بہت اچھا لگا مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ میں بھی مجاکیا قسم قادمی ہوں اور ایسے کمنٹ مجھے بہت پریئے ہیں تو مجھے اس چیز کا برہ نہیں لگا اچھی بات ہے ایسا ہے دوستوں کہ کئی بار یہاں سردی کا محال ہمارچر میں ایک دام سے ہو جاتا ہے اور دوسرا مجھے یہاں ایک کلومیٹر پیزل چلنا پڑتا ہے ایک کلومیٹر کا کھڑی چڑھائی ہے آنا جانا دو کلومیٹر ہوتا ہے تو کئی بار جیسے گربی میں ہم پسینے میں پانی پی لیتے ہیں پسینہ اوپرادہ ہوتا ہے اس میں ہم پانی پی لیتے ہیں یا کئی بار تھنڈ کی وجہ سے گلہ خراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی کئی بار ہو جاتا ہے تو تیسرا کارنی یہ ہوتا ہے کہ کئی بار یہاں نیٹ برکنگ کی پرولم آپ کو پتا ہے ہم آچر میں کتنا معصوم خراب رہا تو دوستو اب بڑھتا ہوں آگے کی طرف کہ یہ بہت بڑا بشے ہے دوستو اس ویڈیو کے اندر کریپیا پورا پورا دیکھیں اور جتنے بھی بھائی بھائین اس ویڈیو کو دیکھتے جا رہے ہیں ترنس شیئر کرتے جائیں اور لائک کرتے جائیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں تو دوستو میرا پہلا جو بشے ہے وہ ہے روٹی کی اوپر کہ جب ہی ہماری شوگر فاسٹنگ یا کھالی پیڑ جو ہے وہ مال یا ڈیڑھ سو ہے لیکن کھانا کھانے کے بعد وہ ترنت مطلب ڈیڑھ سو سے ڈائی سو یا تین سوئے کو پر چلی جاتی ہے تو کارن کیا ہے اس کے پیچھے کارن ہے جیسے ہم چاول تو سوگر والے بہت کم کھاتے ہیں کیونکہ اس میں کاربو ہائیڈیٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور گیہوں کے اندر بھی بہت زیادہ کاربو ہائیڈیٹ پایا جاتا ہے تو کاربو ہائیڈیٹ جب بھی اندر بدلتا ہے وہ سوگر میں بدلتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں کھانا کھانے کے بعد جب بھی ہم چیک کرواتے ہیں تو ہمیں سوگر بڑی ہوئی ملتی ہے اب اس کو لے کر میں بہت چنتد ہوں بہت سارے ایسے میرے ماتا بھائی بین ہیں جن کو کھانا کھانے کے بعد سوگر بڑتی ہے کچھ لوگوں نے روٹی جیسے چار روٹیاں کھاتے ہیں انہوں نے ایک روٹی کھانا سنو کر دیئے دوستو کیا روٹی کھانے سے آپ کی سوگر چلی جائے گی صرف اتنا ہوگا کہ آپ کی جو سوگر ہے وہ کم آئے گی کیونکہ آپ نے ایک روٹی کھائی دوسری بات کہ یہ جو جتنی بھی سوگر کی پرکاریں میں نے بتائی ہیں آپ کو آج ہی مجھے کسی بھائی کا فون آیا کہ میں ٹینسن بہت لیتا تھا تو ٹینسن کی وجہ سے سوگر کیوں بن جاتی ہے ہو جاتی ہے اس کے پیچھے دوستو دو کارن اور بھی ہیں جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ہمارا جو گلینڈ ہے آگیا چکر جس کو بولتے ہیں برمار اندر کہتے ہیں یہ گلینڈ جو ہے یہ دو چیزیں ہمارے سریر میں کنٹرول کرتا ہے ایک تابمان کو جیسے جو باڈی کا ہوتا ہے اس کو لیبل میں رکھتا ہے پلاس سوگر کو تو جب ہم ٹینسن لیتے ہیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ گہرا پرباہ پڑتا ہے اور ٹینسن کی وجہ سے جو دوسرا بڑا گہرا پرباہ پڑتا ہے وہ پڑتا ہے ہمارے ڈائیسٹیف سسٹم کے اوپر اور وہ کیسے پڑتا ہے کہ ہمیں ٹینسن ہوتی ہے نمبر وان یہاں سے ہم بشترب ہو گئے پہلا تو مین یہاں سے ہم نے خراب کر لیا اور دوسری ہمارے نیو میں گرمی ہو جاتی ہے ہمیں پروپر نیند نہیں آتی ہم پروپر کھانا پینا وہ ہم سے نہیں ہوتا ہے اور لیور جو ہے وہ پینکریاز کے اوپر ڈفیکٹ کرے گا اور پینکریاز جو ہے وہ پینکریائٹک جوس جو آپ پروپر ڈھنگ سے نہیں چھوڑ پائے گا تو اس کی وجہ سے ڈائیسٹیف سسٹم بھی پھیل ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری شوگر لیبل ہے یہ انبلنسٹ ہو جاتی ہے یعنی کی ٹینسنل کی وجہ سے ہمیں لیبر میں گرمی ہو جاتی ہے رات کو نیند نہیں آتی ہے کھانا پینا ٹھیک تو دوسرا ریزن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شیار کرتے ہیں دور لگاتے ہیں تو وہ سوگر کم ہوتی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ ہمیں اس وقت انرجی کی جرورت پڑی اور انرجی جو ہے شریر میں وہ سوگر جب جلتی ہے تب وہ ہمیں انرجی پرابت ہوتی ہے اور اس وقت وہ شیار کرنے جس وقت آدمی شیار کرتا ہے دور لگاتا ہے تو اس وقت وہ سوگر جل جاتی ہے اور جب ہم اس کے بعد سوگر لائبر چیک کرتے ہیں تو ہمیں سوگر جو کم ملتی ہے لیکن یہ کیلئے کیونکہ اس وقت ہی سوگر جلی تیسرا ایک اور چیز ہوتی ہے شکایت ہے کنپلینڈ ہے لوگوں کی یا لوگوں کو پراؤلم ہے کیا پراؤلم ہے وہ یہ پراؤلم کہ تھکان محسوس کرنا نمبر دو ٹاؤنگوں میں دردیں ہونا پیراؤں میں جلن ہونا یا کے بار جیسے ہمیں پیراؤں میں سولنگ آ جانا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پیراؤں میں جلن کیوں ہوئی ہماری ٹاؤنگوں میں درد کیوں ہوئی یہ بھی ایک چینتہ کا بشے ہے اب ہوتا کیا ہے کہ دوستو جس آدمی کو بھی شکر ہو جاتی ہے تو میں نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ جو ہمارا نربل سسٹم ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے ڈیڑ پڑ جاتا ہے اور پیراؤں کا بہت کام ہے ہمارا دینک جیبن میں چلنا بھاگنا دوڑنا یہ ضرور کام کرنا تو سب سے پہلے جو ہے پیراؤں کی نربل سسٹم کو یہ سوگر جو ہے وہ ڈیمیج کرتی ہے اور جو پیراؤں میں جرن ہوتی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا نربل سسٹم بیک ہے اور نربل سسٹم بیک ہونے کے کارن جو ہماری سوگر ہے یا آکسیجن جو ہے نربل سسٹم کے اندر آکسیجن جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچتی ہے اور اس سوگر کو نہیں جلا پاتی اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو رات کو سونے پاتے پیراؤں میں اتنی جرن ہوتی ہے تو دوستو اس کے لیے میں ابھی سے ایک چھوڑا سا اپائیدے بتا دیتا ہوں وہ اپائی کیا ہے وہ اپائی یہ ہے کہ ماں لیاک کسی سوگر پیشنٹ کو رات کو نیند نہیں آتی ہے اور پیراؤں میں آتھا جلن ہوتی ہے تو بڑا چھوٹا سا اپائی ہے بکری کا دودھ لیجئے اور اس کو پیراؤں کے طلبے میں تھوڑا مالس کر دیجئے رگڑ دیجئے اسے دو پیراؤں ہو جائیں گے ایک تو آپ کو ترنت نیند آ جائے گی دوسرا اپائیدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کو پیراؤں میں جلن اور وہ بھی کام ہوگی نیند بھی جل دیا جائے گی دوسرا اپائی ایلو بیرا بہت لوگ سب ہی لوگ جانتے ہیں ایلو بیرا کیا ہوتی ہے تو ایلو بیرا کی تھوڑا سا اس کا جیلی یا رسط اس کا نکال کر کے اس کو پیراؤں کے طلبے میں لگا دیجئے تو اس سے بھی آپ کو پیراؤں کی جلن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو بیسے اگر دیکھا جائے تو دونوں کا ہی جو تاثیر ہے بکری کا دودھ بھی گرم ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھرم ہے کہ ایلو بیرا تھنڈی ہوتی ہے لیکن ایلو بیرا کا جو تاثیر ہے وہ گرم ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنی تبت کے کارن اپنی گرمی کے کارن بہاں سے وہ آکسیجن کو مطلب بڑھا دیتی ہے اور اس چیز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور ہمارے پیر کی جو نسے ہیں ان میں تھوڑا آکسیجن پہنچنے کا کام سوڑے جیسے ہمارا چلنے سے تھوڑا خون گرم ہو جاتا ہے اسی پر کاربو پیروں کا تھوڑا خون گرم ہو جاتا ہے وہاں آکسیجن پہنچ جاتی ہے اور ہمیں پیروں میں تھنڈک محسوس ہوتی ہے ہمیں نیوید بھی آ جاتی ہے دوستو آگے بہت ہی بہت ہی بڑا بشے چل رہا ہے بھی اس ویڈیو کو بھی دیکھتے جائے یہ چھوڑے نہیں کیونکہ ایک ایک بات آپ کے سننجھنے کی ہے یہ ویڈیو ایسا نہیں ہے کہ پورا پہلے کہتا جاؤں گا لازٹ میں ٹوٹکا بتاؤں گا کوئی نسکرتا دوں گا لیکن یہ بہت بڑی چنتہ کا بشے ہے جس کو لے کر آپ کے سامنے میں آج بیٹھا ہوں تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے سب ہی ماتا و بہنہ بھائیوں سے نویزن کرنا چاہوں گا کہ لائک والا بٹن ضرور دبائیں اور بھی بھی شیئر کرتے جائیں تو اب بات آ جاتی ہے ہم روٹی کی بات کر رہے تھے تو روٹی کیا ہم جاتر لوگ گیہوں کی روٹی کھاتے ہیں یا چابل کھاتے ہیں تو جن لوگوں کو سوگر ہے وہ تو چابل ڈر کے مارے کم کھاتے ہیں یا نا کے برابر کھاتے ہیں گیہوں کی روٹی تو کھانی پڑے کیونکہ اس کے علاوہ آنکوئی اور دوسرا ہے یہ مکہ ہے اس میں پہلے سے سوگر بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ جو گیہوں ہے اس کے اندر کاربو ہائیڈیٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں روٹی کھانے کے بعد جو ہماری سوگر ہے وہ بڑھ جاتی ہے دوسرا اس کے اندر ایک اور چیز ہے گلیٹین جو اس کے اندر بہت ہی خطرناک پروٹین ہوتا ہے جو ہمارے اس کو انٹیسٹائنل سسٹم کو بگاڑتا ہے اور جس سے ہمیں کئی بار جیسے کہتے ہیں کہ بیٹ الرجی گیہوں سے ہمیں الرجی ہو جاتی ہیں اب اصلی جو میری اصلی ریسرچ ہے دوستو کہ اس کاربو ہائیڈیٹ کو جو گیہوں کے اندر کاربو ہائیڈیٹ ہے اور گلیٹین جو اس کے اندر پروٹین ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے دوستو بہت سے آپ کو پتا ہے کہ بجار میں آج کل مارکیٹ میں شگر والوں کے لیے ایسا آٹا نکل چکا ہے اس میں جو پانچ سات چیزیں ڈلی ہیں لیکن کیا اس کو کھا کر کے لوگ شگر سے ٹھیک ہو چکے ہیں یا ہوں گے نہیں کیونکہ اس کے اندر جو کاربو ہائیڈیٹ ہے اس کو مارنے پائے جو میرا اگرہ اصلی نسانہ ہے وہ کاربو ہائیڈیٹ اور گلوٹین کو اس کو کیسے ختم کروں اور ابھی ایک اور دیتا ہوں جیسے کوئی بچہ ہے اس کو ہم ایک کلو کا بجن اس کے اوپر لا دیتے ہیں یا کوئی چیز مال لیا یا کوئی چیز بول لے لیجی اس کے اوپر ہم نے وہ ای آدھا کیجی اس کو بیٹ کو سہن کر پائی گی تو آدھا کلو تو بیٹ سہنے کی بہت طاقت رکھتی ہے اب اس کے اوپر ہم نے چار کیجی بیٹ رکھ دیا تو وہ کیا ہوگا آدھا کلو تو اس کے اندر کپیسٹی ہے اسارہ میرا کہاں ہے پینکریاز کے اوپر کہ وہ آدھا کلو یا ایک روٹی یا دو روٹی یا جتنا یا ایک چمج سوگر کا یا دو چمج سوگر کے لیے اس کے اوپر جو اندر انسلنٹ چھوڑنے کی طاقت ہے وہ تو ہے لیکن اگر ہم اوپر سے چار چمج ڈال لیں گے مال یہ سوگر کی یا اس کی کپیشٹی تو ہے پینکریاز کو انسلنٹ چھوڑنے کی لیکن جو ساڑھے تین سو گرام جو ہے یا کیجی ہے اگر اس کے اوپر ایکسٹرا بجن لا دیا جائے تو پھر جو سوگر ہے وہ ہمارے بلڈ میں پھیل جاتی ہے میرا خیانے کا مطلب ہے کہ جو آپ کے ایکسٹرا سوگر ہے جس کو آپ کی انسلنٹ پینکریاز نہیں چھوڑ رہا ہے اور جو ساڑھے تین کے جی بچ گیا میٹیریل ایکسٹرا بجن پڑ گیا تو اس کو پچانے کی لیے انسلنٹ پریافت ماترہ میں نہیں ہوتا ہے اور جو سوگر ہے ہمارے پورے بوڈی میں ہمارے بلڈ میں پھیل جاتا ہے تو اب بسے یہ ہے مکھیا کہ اگر ہم چار روٹیاں کھا کر بھی اس میں ایک چمچ ہی سوگر نکلے تو کیا ہوگا ہمارا جو بھوجن ہے یا ہمارے جو کھانے کھانے کی بعد جو سوگر لیبل ہے وہ بلکل کم ہوگا اب ایک اور دارن دیتا ہوں جیسے کوئی بچہ ہے مطلب سریر میں کئی بار جیسے گریبی کے کارن بہت بجن کرتا ہے کلی کا کام کرتا ہے بیٹ اٹھاتا ہے تو بھاری بجن کے کارن اس کا سریر جو ٹھیک نہ رہ جاتا ہے مطلب بونا رہ جاتا ہے یا اس کا یوں کہ سکتے سار کیونکہ اس نے اپنے سریر سے جیادہ جو اس کی کپیسٹی تھی اس کے انروپ اس نے جو بجن اٹھانے کا کپیسٹی تھی وہ جیادہ تھی کھنگ نہ رہ گیا اور اگر اس کو کم بیٹ کر کے جیسے اس کی ساریر ستیتی کے انصار پر ستیتی کے انصار وہ اترہ ہی بجن اٹھائے اگر آپ کھانے کی خوراک میں سگر کی ماترہ اگر اتنی ہی رہی گی تو آپ کا پینکریاز سوست ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس کے اوپر ایکسٹرا برڈن نہیں پڑھا اگر آپ کے چار روٹیاں کھانے میں اگر ایک چمچ ایک سگر کا چمچ چلا گیا تو آپ جو انسولین پینکریاز سوڑتا ہے تو اس کو وہ لیول میں لا دے گا اور انسولین کے اوپر کوئی اپنا پینکریاز کے اوپر کوئی ایکسٹرا برڈن نہیں پڑھے گا تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب پینکریاز کے اوپر برڈن نہیں پڑھے گا تو وہ دھیرے دھیرے اس کی کریا جو ہے وہ ایکٹیبیشن جو ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھنا سروح ہو جائے گی تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس ویڈیو کو میرا تتھیا یہ تھا دوستو اگلا جو میرا ویڈیو آئے گا اس کے اوپر میں لگ بھاگ ایک منہ میں یا کچھ دنہ میں اس کے اوپر پہنچنے والا ہوں کہ اس کی جو کربو ہائیڈریٹ کی ماطرہ ہے یا اس کے گلیٹین جو پروٹین ہے اس کو کیسے کم کیے جائے اور آپ پھر روٹی کھاتے ہیں چار روٹیاں بھی کھاتے ہیں تو آپ کی سگر مالیہ سو ہے تو ایک سو تیس یا ایک سو چالیس تک جانی چاہیے نہ کی دوستو سے دھائسو کے بیچ تو دوستو میں یہی چاہوں گا کہ پہلے تو اور ایک جمپل اور آرہا گیا پریز کون کرتا ہے جس آدمی کو پیڑا دائک ماموانی ہو وہ پریز کرتا ہے جیسے کسی کے داد میں درد ہے اس کو بولو میٹھا کھالے وہ میٹھا نہیں کھائے گا اس کو پتا ہے تیز درد لگی ہے مجھے وہ کھائے گا لیکن سگر والے جو مریض ہیں وہ پیڑا دائک نہیں ہے یعنی کہ اس میں پین نہیں ہے کسٹ دائک جور ہے لیکن پین پھول نہیں ہے اگر کہیں درد ہوتی تو تھے کہ اوپر میں بہت جلد پہنچنے والا ہوں اور اپنے کھان پین کا دھیان رکھئے اور یہ جو ٹینسن والی بات میں نے کہی تھی اس کے اوپر کیا کریں آپ کم سے کم پندرہ بیس منٹ تک سات چیت مان ہو کر اکا گر چیت ہو کر ریڑ کی ہڈی کو بلکل سیدھا لیول میں رکھیں اور اپنے کھاگر چیت من سے آنکھوں کو موند کر کے آپ بلکل سات من سے اوم کا اچارن کر گئے آپ کا میڈیٹیشن ہو جائے گی جہاں تک رہی دوستو سوگر کی بات سوگر کی اوپر میرے اور بھی ویڈیو آئیں گے دوستو میں یہ بھی چنوٹی دیتا ہوں کہ بینہ کسی دوائی سے بینہ کسی دوائی کے ایک گھنٹے میں آدمی کی سوگر ڈاؤن کر دوگا لیکن دوستو کرے گا کون کرنا آپ کو پڑے گا مجھے نہیں یہ کچھ چیزیں آپ کے اوپر بنیر بہ ہیں تو دوستو آپ سب سے میں ایک بار پراثنہ کرنا چاہوں گا کہ بھگوان سے پراثنہ کر دیئے اور میری لئے پراثنہ کر دیئے اور جگت کیلئے پراثنہ کر دیئے کہ اس نتیجے کو اوپر پہنچ جاؤں کہ سب لوگ بھر پوٹ بھر پیٹ کھانا کھائیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی سوگرنا بڑے اور میں اس اپنی سچ کو کامیاب ہو اس میں کامیاب بھی مجھے بھلے ایسا سیر بال میں آپ سب سے آپ اپنے سبھی سبسکرائبر سے اپنے سبھی چانب بالوں سے یا جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ان کو یہی میں کہوں گا کہ میرا ویڈیو کو